السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو خواب میں اپنی مرہومہ والدہ کو بیمار دیکھنا کیسا ہوتا ہے یعنی اگر کوئی شخص خواب میں اپنی مرہومہ والدہ کو بیمار دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہوتی ہے اس تعلق سے سوال بھی ہے کہتے ہیں میری والدہ کا اس سال انتقال ہوا ہے لیکن میں اپنی والدہ کو بار بار خواب میں بیماری کی حالت میں دیکھتا ہوں میری والدہ حیات میں بھی اکثر بیمار رہتی تھی اس کی تعبیر بدلا دیجئے محترم آپ جو اپنی والدہ کو خواب میں بیمار دیکھتے ہیں اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ اپنی والدہ کے لیے اسال سواب کے احتمام میں کوتا ہی کر رہے ہیں کامل طریقے پر جیسا ہے آپ کے اوپر اپنی والدہ کے لیے اسال سواب کرنے کا حق ہے ویسے آپ اسال سواب نہیں کر رہے ہیں سلاجیت اللہ کی جانب سے عطا کیا ہوا انسانوں کے لیے بہترین تحفہ ہے خاص طور پر مردانہ کمزوری بدن میں درد جوڑوں میں درد تھکاوٹ سستی کا آنا اور اسی طریقے پر اور بے شمار بیماریوں کا بہترین علاج سلاجیت میں چھپا ہوا ہے اگر آپ مردانہ کمزوری کی شکار ہیں یا اسی طریقے پر آپ کے بدن میں درد رہتا ہے دماغ کمزور ہو گیا ہے یا اور کسی طریقے کی پریشانی میں آپ مقتلع ہیں اور آپ سلاجیت کے ذریعے ان بیماریوں کا علاج کرانا چاہتے ہیں یا ہماری مائیں اور بہنیں اپنی زنانہ بیماریوں میں جریان میں کمر کٹنے میں مبتلا ہیں اور وہ ان سے چھٹکارہ پانا چاہتی ہیں تو ایک مرتبہ خدمت کا موقع ضرور دیں اور سلاجیت استعمال ضرور کریں اور سلاجیت لینے کے لیے آپ کی سکرین پر جو نمبر آ رہا ہے اس نمبر پر ووٹس اپ میسیج کے ذریعے فل ڈیٹیل معلوم کریں اس لیے آپ اپنی والدہ کے لیے خود بھی اور اپنے گھر والوں سے بھی کہیے وہ اسال سواب کریں صدقے کا احتمام کریں اور اسی طریقے پر قرآن کریم کی تلاوت کر کے سواب پہنچائیں اور جو بھی نیکیاں آپ کر سکتے ہیں وہ نیکیاں کر کے اپنی والدہ کے لیے اسال سواب کا زیادہ سے زیادہ احتمام کریں یہی اس کی تعبیر ہے عمومی طور پر ہمارے معاشرے اور سماج میں یہ مرض اور بیماری پائی جاتی ہے کہ مرہوم والدین کے لیے بچے اسال سواب کا احتمام نہیں کرتے حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اپنے مرہوم والدین کے لیے بچوں کو خوب اسال سواب کا احتمام کرنا چاہیے جب آپ اپنے مرہوم والدین کے لیے اسال سواب کا احتمام کریں گے تو پھر ان سے ان کے درجات آخرت میں بڑھیں گے جنت میں ترقیات سے ان کو نوازا جائے گا اور ان کے اوپر آنے والی پریشانیوں اور سختیوں کو اللہ اگنور کر دے گا ٹال دے گا ان سے ہٹا دے گا اس لئے خوبی صالح سواب کا احتمال کیا کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ